موسیقی بیوی سکینہ سلام علیہ کی شہادت کے سلسلے کا ایک واقعہ آپ کو جو ہے بداعنا چاہوں گی جب دس شبان کو تاریخ کے مطابق جب جناب سکینہ سلام علیہ کی ولادت ہوئی بیوی سکینہ سلام علیہ اپنے والد امام حسین علیہ السلام کی نماز شب کی دعاوں کا نتیجہ تھی بیوی سکینہ سلام علیہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی سب سے پیاری اور سب سے چہیتی بیٹی تھی دو سال ہی کی عمر سے شریعت محمدی کی پابند تھی اپنے سر اور چہرے کو ہمیشہ ڈھام کر رکھا کرتی تھی اپنے بابا حسین علیہ السلام کے سینے پر سویا کرتی تھی ان کے چچا حضرت عباس غازی علیہ السلام اور ان میں ایک خاص قسم کی محبت پائی جاتی تھی وہ اپنے بچوں سے زیادہ بیوی سکینہ سلام علیہ سے پیار کیا کرتے تھے یوم آشور بیوی سکینہ سلام علیہ نے سرے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی تھی اپنے چچا حضرت غازی عباس علیہ السلام کو اپنی خوشک مشکلہ کر دی بچے پانی کی امید سے اپنے اپنے پیالے لیے بیوی سکینہ کے گر جمع ہو گئے لیکن جب چچا عباس علیہ السلام کا جناب سکینہ کو خون میں ڈوبا علم واپس آیا تو پھر کسی نے بھی پیاس کی شکایت نہیں کی گیارہ محارم کو جب اسیرہ نے کربلا کو لے کر چلے تو جناب سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹ پر باندھیا گیا اونٹ جیسے جیسے چلتا تھا اس کی پیٹ سے بیوی سکینہ کا جسم چلتا تھا روایت میں ہے کہ ایک ہی منزل کے بعد جب بیوی سکینہ سلام علیہ کو اتارا گیا تو کرتہ خون میں لال ہو چکا تھا جب بیوی سکینہ سلام علیہ بہت کمزور ہو گئی تب جا کر شمر نے مجبورا جناب سکینہ کو بیوی زینب سلام علیہ کی گود میں دے دیا شام آیا تو ایک رسن میں تیرہ گلے بندے ہوئے تھے سب سے چھوٹی ان میں بیوی سکینہ سلام علیہ تھی جب کوئی بیوی سیدھی کھڑی ہوتی تو بیوی سکینہ کا گلہ رسن سے کھڑ جاتا تھا پھر دربار شام کی منزل بھی آئی جہاں بیوی سکینہ سلام علیہ کو کنیزی میں مانگا گیا پھر زندان شام کی منزل آئی جہاں گھپ اندھیرہ تھا بیوی سکینہ سلام علیہ اپنے بابا کو یاد کر کے بہت گریہ کرتی تھی تو یزید ملون نے بیوی سکینہ کو سات زندان کے اندر جا کر تنہا قید کر دیا بیوی سکینہ سلام علیہ اپنے بابا کا نام زمین پر لکھتی اور شوما کرتی اور آنسو بہایا کرتی ایک دن بیوی سکینہ سلام علیہ کو روتے روتے نیند آ گئی تو پھر خواب میں اپنے بابا حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بے قرار ہو کر اٹھ گئیں بابا کو یاد کر کے رونے لگیں امام حسین علیہ السلام کا سر زندان میں منگوایا گیا جیسے ہی بیوی سکینہ کو بھی بابا کا سر ملا سر سے لپٹ کر بہت روئیں اور اپنے مسائب اپنے باپا کو سنائے اور بولتے بولتے چپ ہو گئیں بیوی امی رباب نے عابد بیمار علیہ السلام سے کہا بیٹا ذرا سکینہ کو دیکھنا چپ کیوں ہو گئیں اور میرے بیمار مولا نے بیوی سکینہ سلام علیہ کی نبض دیکھی تو بیوی کی روح کفز انصری سے برواز کر چکی تھی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ محمد وعالی محمد اللہ محمد آپ کے پاس کوئی مرسی یا کوئی نوہ ہو تو آپ بھی پیش کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کے لئے جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں علی بھائی تذکرہ میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ ہم ہر سفر سے ہر بات سے ہر قدم سے ہر خطبے سے ایک سبق سیکھتے ہوئے جاتے ہیں اور یہاں بی بی کی اپنے والد محترم سے محبت کا ایک جواب کو ایک تصویر ملتی ہے اسلام علیکم وعالی محمد اللہ آپ دونوں کو بھی سیرم یہ میری بہن گجرات سے بی بی کیا آپ میں سنوہ کا فرصہ پریش کرتے ہیں اور کچھ اشار کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بے پردہ حرم شام کے بہتار میں مانا سجاد تیرے برد کرو کر جانے رہے زمینے سجاد کی ضربت میں نے گزا ہوا مندر مجمعین کا زندہ میں سکھنے کا اتھانا آپ کا بہت میں شکریہ خدا پھر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اصل میں دیکھیں جتنا بھی تاریخ نے قلم بن کیا ہے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ایک گھنٹے کا بھی سفر کریں نا مسائب میں ایک گھنٹے کا بھی سفر اور مسائب اس میں تو ان فیلنگز کو ان احساسات کو نہیں لکھا جا سکتا جس میں دنوں کے دن کٹ گئے دسیوں سہر آئیں دسیوں شامے ہوئیں جس میں کس وقت کیا کھانا ملا کیا آرام کا وقت نہیں ملا کتنا پیدل دڑایا بے کجاوہ اوٹوں کو بھگایا رسیوں سے جسم بندے ہوئے معصوم معصوم بچے وہ جو احساسات ہیں نا وہ لکھے نہیں جا سکتے اور ان کو محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان کہیں خود غربت میں نہ پھز جائے اور اس تھوڑے سے وقت کی تکلیف کو پرداش کرے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہینوں کی تکلیف کیسی ہوگی سوچ نہیں سکتے اس پر تصور نہیں کیا سکتا شہدت کا واقعہ بیان ہو جاتا ہے بی بی کے کچھ معاملات بیان ہو جاتے ہیں کہ کہیں پر سوال کرنا کہیں پر ان کو اوپر تشدد ہونا ان کو شمر کی طرف سے بے پناہ عذیت دینا ان کی بالیاں چھین لینا یعنی کانوں سے اس طرح سے دور اتارے یہ لبیں پھٹ گئیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تاریخ نے لکھی مگر جو ان پر گزری وہ نہ لکھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے یہ وہ مسائب ہیں کہ جس نے جو ہے وہ یہ وہی برداشت کر سکتے تھے اور انہی کا کام تھا خدا کی قسم ورنہ جس قوت کے ساتھ اور جس پوری پلاننگ کے ساتھ مابیہ نے دین مبین رسول اللہ کی دین کو تباہ و برباد کیا بیس سال تک اس نے نیٹرالیس کیا یہ سارے معاملے کو نیٹرل کرتا رہا اور اس کے بعد یزید کو حاکم بنا کے مطلق العینان مسلمانوں کے اوپر حاکم اس نے مسلط کر دیا اس پورے دور کا بخار اتارنا آپ سوچیں آسان کام نہیں ہے کہ چپے چپے پر جو ہے وہ اس کی اس کے قارندے اور وہاں پر علم جو ہے وہ ہدایت کا بلند کرنا آسان کام نہیں تھا یہ کال اور کوئی شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ علی بھائی ورحمت اللہ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جیس ورح بھائی پرسہ پیش کریں گے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ سلی علی محمد اللہ وعج الفرجہ سلی علی محمد اللہ بسم 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 اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہوا اور مجھے تیرے دین کو بچانے کے لیے مردوں سے دفتو کرنی پر نہیں ہے میں کہتا ہوں ابھی بھی پاک جارہ تیرے دین بچانے کے لیے خطبہ تو پڑا اور رہتی بھی نہیں لیکن تیرے اپنے سار پہ تو چادر میں دوٹ تھی لیکن جب تیرے بیٹیوں نے دین بچایا اگر تو دیکھتی تو اپنے بیٹی جائنم کو رسی سے باندھی کی اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد جزاکاللہ جزاکاللہ گفتوگا کے سلسلہ جو ہے وہ جاری بساری ہے کہ عجیب بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کرتا چلوں کہ جب آپ کربلہ جاتے ہیں آپ کو مولا کے ساتھ ذریع میں جناب اری اکبر علیہ السلام کی زیارت ملتی ہے آپ کو جناب علی ازغر علیہ السلام کی زیارت ملتی ہے دل ڈھونتا ہے وہاں دو شخصیات کو کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ تمام کربلہ کا منظر نامہ ہوتا ہے نا تو انسان ہمیشہ جا کے جناب سکینہ کو ڈھونتا ہے وہاں ایک ظاہرت ہے کہ امام حسین السلام اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیہ کے ساکن کربلہ دونوں شہزادیں امام کی ایک ہی ذریعے کے اندر ہیں دو قبریں اور ہیں نہیں ہیں تو وہاں دو شخصیات نہیں ہیں جو کربلہ کی بنیادی شخصیات ہیں ایک جناب سکینہ سلام علیہ علیہ اور جناب زینب کبراہ سلام علیہ یہ دو شخصیات نہیں ہیں گو کہ جناب زینب سلام علیہ کی نشانی تل زینب یہ ہے تلہ موجود ہے جس پر سے بی بی نے ستر قدم کے فاصلے پر امام کو شہید ہوتے دیکھا تھا وہ موجود ہے وہ آج بھی ٹیک رہی ہے اور امام سلام نشیب میں شہید ہوئے تھے تو وہ آج بھی نشیب ہیں جب آپ امام کے حرم میں جاتے ہیں تو آپ کو سیڑھیاں اترنے پڑتی ہیں جو وہ تلہ ہے وہ اوچہ ہے آج بھی وہ زمین مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کا شیپ ایسے ہے جو تل زینبیہ کی زیارت آپ کریں گے خصوصیت عورتوں کے لئے کھولی جاتی ہے تو سیڑھیاں چڑھ گے اور جب امام سلام کی قبر پر جائیں گے تو آپ کو سیڑھیاں اترنے پڑیں گی حرم کی ہموار نہیں ہے وہ زمین نشیب میں چلتے چلے آئیں گے جتنا جتنا ذریعے پاس جائیں گے اتنا آپ کو سلوپ ملے گا تو وہ نشیب جب بھی ہم مقتل میں سنتے ہیں وہ نشیب تھا اور وہ اس ٹیلے پر آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ وہاں نشیب میں دیکھ سکیں تو ستر ختم کا جو ہے وہ فاصلہ مورقین نے تاریخ میں لکھا امام اشادت کا تو جب بھی آپ جائیں گے تو میں سوچ رہا تھا کہ دو شخصیات کو انسان ہمیشہ سوچتا ہے کہ یہاں پہ جناب زینب گبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریع نہیں ہے اور جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذائر ڈھونتا ہے جب بھی مصائب ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کربلا بیان ہو اور شہزادی کا ذکر نہ آئے چھوٹی شہزادی کا ذکر نہ آئے جناب ثانی زہرہ کا ذکر نہ آئے ان دو شخصیات کے ذکر ضرور آئے گا اور جب اس شدت کے ساتھ ذکر آئے گا اور کربلا میں آپ پائیں گے سارے شہدہ کو اور ان کو نہیں پائیں گے تو عجیب دل ظاہر کا بے چین ہو جاتا ہے کہ میں کاش کہ جو ہے وہ سات ہی میں ان کی بھی زیارت کرے انسان مطلب ایک عجیب کیفیت ہے تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کی جو پیش خدا ان کا ردبہ وہ مقام ہے جو مرتبہ ہے آہ کالر کو لے لیتا ہے اسلام علیکم وقت اللہ علیکم السلام مسلم بھائی ایک بات اور ہے ہم نے جو آئے تک دیکھا ہے نا زمانے میں کوئی بچہ ہو اس کے وارث جنتا ہو نا تو کوئی بڑا اسے مار ہے نا تو وہ کہتا ہے پھر جو میں بلاتا ہوں آپ نے بڑوں کو وہ پوچھتے ہیں جس کے کہ کیوں مجھے مار رہا ہے اگر کوئی بچہ ایسا ہو کہ جس کے پیچھے کوئی بھی نہ ہو تو اس پر کوئی ظلم کیا جائے نا تو ہی تر دیکھتا ہے کہ کوئی تو میری مدد کو آئے گا لیکن کوئی نہ آئے تو پھر وہ خدا کی طرف دیکھتا آتمان کی طرف میرے اللہ تو ہی میری مدد کار میں وہ وقت دیکھتا ہوں کہ جب باپ سجدے میں سر کٹوا رہا تھا شمر نے جب بی بی کو مارے تماشے تو بی بی نے جب دیکھا تو پیچھے بھی کوئی نہیں آگے بھی کوئی نہیں بی بی دیکھتی رہی کہ کوئی تو ہوگا ہے جو مجھے اس کے ظلم سے بچائے جب بی بی کے پاس کوئی نہ پہنچا تو بی بی نے خدا کی طرف دیکھتے ہوئے آتمان کی طرف کہا میرے اللہ تو ہی مجھے بجائے اس ظلم سے اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ ظلم کرنے والا جو اتنا پتھر دل ہو چکا تھا کہ چار سال کی بجی کو تماشے مار تو لیے بی بی نے کہا مار تو لیا ہے تو نے اب مجھے بابا کے پاس تو جانے دو لیکن پھر بھی جانے نہ دیا اب جب چلا گیا تو بی بی جب بابا کے پاس ہے تو اتنے تیر جسم پر لگے ہوئے تھے کہ بی 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 بابا کے پاس پہنچنا سکی تو بابا نے کہا میری پاؤں کے طرف سے آؤ تو بی بی اس طرف سے آئی اتر بجائے تلے کی جس تلے زینبیہ کی بات آپ کر رہے ہیں نا اسی پر خیمے میں دیکھ رہی تھی بی بی زینب سے جناف عزیزہ سے پوچھا کہ سکینہ کہاں ہیں تو دونتے دونتے جب دیکھا تو سکینہ جو ہے وہ مادا کی لاش پہ پہنچی ہیں اور بی بی نے جا کے سکینہ کو اٹھایا اور پوچھا بیتوں نے سکینہ لاش کا بچان کیسے یا ابو نیہ یا ابو نیہ الیہ الیہ کی صدا تھی صحیح بات تو مجھے لگتے لیے تو بابا نے خود مجھے دلا کے کہاں بیٹی اتر آؤ تو اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ جس بی بی کی آنسانت کا ذکر ہو رہا ہے کوئی دنیا میں ایسا بچہ ہوگا کہ جس کے سامنے باپ پہ دیمہ دیا جائے کوئی دنیا میں مصال ملتی ہے ایسی مصال آپ کو نہیں ملے گی اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صادات میں جو ظلم صادات کے ہوئے ہیں وہ صادات کے ظلم کوئی دوسرا آدمی برد سن نہیں سکتا برداشت کو نہیں کر سکتا ہونے تو دور کی بات ہے آج بھی اگر مسلمان اس بات کو سمجھ جائے کہ کربلا کے واقعہ دین کو کس مشکلوں سے بجائے اور جان دے کے کس تخلیفوں سے بجائے آج بھی سمجھ جائے تو وہ جگ گلاس اور منجی فراد دینے والے جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جیس بھگار کا سمان دے کہ جو اسلام کر لیا دے دیا کربان کر دیا وہاں پہ یہ چیز نہیں چالتی وہاں پہ اکبر جیسے جوان دینے پڑتے ہیں جوان دینے پڑتے ہیں پھر اسلام بچتا ہے جزاکتے ہیں ناکوی صاحب شکریہ مہت شکریہ ناکوی صاحب نے جو بھی ذکر کیا جناب سکینہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم اگر باب مقاتل نے اس کو نقل کیا جو وہ مجلسوں میں سنتے چلے آئے ہیں تو آپ مقتل میں سید شہداء کو ڈھونڈ رہی تھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے مگر اس میں آپ یہ سوچیں کہ وہاں کتنے ہزاروں تیر ٹوٹے وے تلواروں کے ٹکڑے کیا جنگل کاٹے تو وہاں پر آواز آئی ہے سینہ اقدس سے کہ ایلیہ ایلیہ یا بنیہ ادھر آؤ بیٹی میں ادھر ہوں جب پہنچیں ہیں آواز پہ پورے اس کے اندر تمام موجود ہے پڑا جاتا ہے آشورہ کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سمائے میں واتفور سے کاریم فون میرا روزی نا بسم اللہ تو بی بی کا خرصہ آپ سب کو اور پورے سب سننے والوں کو اللہ سلام علیکم میں کوئی ایک دو تھوڑا سا آپ کی جازت ہو تو کہہ دوں جی جی بسم اللہ بسم اللہ 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 کہتے ہیں کہ یہ مجھے نا بہت ہی پساندر دو تک میں سے میں کہہ دوں کہتے ہیں کہ زینب پہ کوئی آسان نہیں رونا ہے تو اپنی اکبت لیں زینب پہ کوئی آسان نہیں زمی شبیر میں جو نہیں رونا ہے زمی شبیر میں جو نہیں رونا ہے وہ بندہ ہے انسان نہیں وہ بندہ ہے انسان نہیں زینب پہ کوئی آسان نہیں رونا ہے تو اپنی اکبت لیں تو کہتے ہیں کہ مانسین بیجیس کی ماں کو کہہ رہے ہیں نہ در بچڑی فوجاں توں جلدی کر آسان جا سینے تے آسان جا سینے تے اے شام والا زمان میں جلدی کر سمجھا سینے تے آسان جا سینے تے نہ در فوجاں توں اے بچڑی ہم رونا ہے کہ اپنی اکبت لیں زینب تے کوئی آسان نہیں میں دینیاں حیدر صفدر دی میں دینیاں حیدر صفدر دی اے نا لوکہ نو پچھان نہیں میں دکتر ہاں تو انبر دی اے نا لوکہ نو پچھان نہیں ہم رونا ہے کہ اپنی اکبت لیں زینب تے کوئی آسان نہیں اکنی سرا کہتے ہیں ہتم کرتی ہوں کہتے ہیں کہ میں نہ تخت مگنیاں نہ تاج مگنیاں نہ زار مگنیاں ہم بس نہ جنت وچکار مگنیاں بس جلی پنجتن دی ہوگو منگنیاں ماشاءاللہ بس جلی پنجتن دی ہوگو منگنیاں رونا ہے کہ اپنی اکبت لیں جزاکتا ہے تو زینب تے کوئی آسان نہیں تو دعاوں میں شامل رکھنا تو انشاءاللہ جزاکتا ہے مولا سہد اسلام پید انشاءاللہ جزاکتا ہے بہت طبعا ہم سبھی کالرز کا ہم شکریہ آدھا کریں گے جنہوں نے یہ پرسہ پیش کیا اور اس بہترین موضوع میں ہمارا ساتھ دیا کیونکہ میڈیا ہے ایک سو ساٹھ بلکوں میں ٹرانسویشن جاتی ہے ہزاروں لوگ ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کو ان واقعات کا علم نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ دشمن ہیں وہ علم نہیں ہے تو ان تک اس نور کی ذیا کو پہنچانے میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا بھرپور ہم آپ کے مشکور ممنون ہیں یہ ذکر ہے اس کی روشنی جہاں تک پہنچے اس کو جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے کیونکہ مسائب بھی ایسے ہوئے ہیں اس طرح کہ شدید مسائب ہوئے ہیں کہ ان کا بیان بھی ناقابل بیان الفاظ نہیں ہے تو جتنا ہو سکے ہر انسان کو چاہیے کہ ذکر میں اپنا حصہ ڈالے تاکہ ان ساسوں کا جب حساب پروردگار کی بارگاہ میں دے تو یہ ساسیں نورانی لکھی جائیں کہ اس ذکر کے درمیان جو ہے وہ یہ ساسیں لے گئی تھیں یہ زندگی کہ یہ لمحات ذکر محمد وعالی محمد میں صرف ہوئے تھے تو آپ کو اس دن اس کی خوشی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ اس میں شامل رہے ہیں چاہے سن رہے ہوں چاہے کال پہ ہوں اگر ایک ذکر میں آپ شامل ہوں روحانی طور پر ہم بڑے مشکور ممنون رہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس سفر میں ہم راہ ہوتے ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ کا آپ سب کی شرکت کا ہمارے ساتھ شامل رہنے کا انشاءاللہ زندگی رہی تو ہمارے ملاقات کل ہوگی میں محصہ خیال رکھئے گا ہمیں اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترکی رہنما ہمارے ملاقات خوشی نیت کا مدرسہ کل ملاقات بہت شکریہ